ہزاروں نعمتیں دل مشکلوں میں گھیرا ہوا ہے اس کی وجہ کبھی آپ نے غور کی اور یہ سلمان فارسی ہیں ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے باپ دادا کے وطن کو چھوڑ دی ہے ماں باپ کو چھوڑ دی ہے دوستو احباب عائز اقربہ کو چھوڑ دی ہے اور پھر مختلف چرچوں میں صفائیوں بچارے کر رہے ہیں اور پادریوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور پھر راستوں میں بک بھی رہے ہیں غلام بن کے دل مطمئن ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ہمارے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود دل کا اتمنان ہمیں حاصل نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو مولان عبد الرحمن جامی نے اس کا جواب دیا فرماتے ہیں دلم تازہ گشت از وصال محمد لوگوں جس دن میرے دل کو حضور کی محبت کا نور حاصل ہوا اس دن سے اللہ نے میرے دل سے ہر بیچینی کو دور کر دیا اس دل نے جب بھی سکون پایا ہے وہ حضور کی یاد سے پایا ہے حضور کی محبت سے پایا ہے آپ جتنے حضور کی محبت کے قریب ہوتے جائیں گے ساری آسانیاں اور ساری تسکینیں اور ساری رہتیں وہ آپ کے دل کی قریب ہوتی جائیں گی اور آپ جتنا حضور کی محبت سے دور ہوتے جائیں گے آپ کے دل سے وہ سارے اتمنان بھی دور ہوتے جائیں گے اب چونکہ اتنی تکلیفیں کاٹنے کے باوجود آپ کو بیچا گیا بنو قریضہ کے ہاتھ یہ مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا ایک یہودی کے ہاتھ بنو قریضہ قبیلے کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچا گیا جب آپ کہتے ہیں کہ جب بنو قریضہ کا وہ یہودی مجھے مدینہ منورہ لے کے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ بستی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے اور بہت زیادہ خجوروں کے درخت ہے بس میں نے یہ چیز دیکھی ہی تھی کہ میں وہ ساری پچھلی جو تکلیفیں تھی ساری بھول گیا اس لیے کہ تکلیفیں تو میں نے کاتی ہیں لیکن شکر ہے میں اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں امام الانبیاء نے تشریف لانا ہے اور پھر یہاں غلامی کی آپ نے زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت وہ خجوریں بنو قریضہ کے اس یہودی کی خجوریں اتار رہے ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کس لیے اب وہ گھڑیاں آ گئیں کہتے ہیں میں خجور پر چڑھا ہوا تھا کہ صدا بلند ہوئی طلع البدر علینا من سنیات الودائی واجب الشکر علینا مادا للہ دائی وہ امام الانبیاء تشریف لانا رہے ہیں حضور تشریف لیا ہے مکہ سے مدینہ منورہ کہتے ہیں میں اس قدر خوش ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں خجور کے اوپر سے اپنے مالک اوپر گرنے لگا چاہا نیچی اترا اور میں بھاگا میرے مالک نے مجھے پکڑا اسے پتا تھا وہ جو کہ یہودی تھا اس نے مجھے تھپڑ ہمارا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں پھر رات کو جب چھٹی ہوئی میں نے کچھ خجوریں لیں تو میں حضور کے خدمت میں مقام قبا کے اوپر آیا جہاں آج مسجد قبا شریف ہے کہتے ہیں حضور جھرمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہا اللہ کی قسم ہے یہ آپ نے خود اپنے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی بھی ہیں کہ میں نے خود سلمان فاسی سے سنا فرمائے اللہ کی قسم ہے جب میں نے پہلی نظر حضور کو دیکھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا یہ وہ آخری نبی ہیں یہ وہ امام علمبیاء ہیں اب میں وہ گھڑیاں تو وہ کیفیت تو نہیں بیان کر سکتا کہ اب حضور سامنے ہو اور یہ گھڑیاں انسان کو آسل ہو تو سلمان فاسی کیا کہتے ہیں کہ جس دن میں نے حضور کو دیکھ لیا کہ یہ امام علمبیاء ہے تو پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تنی تکلیفیں کاتی ہیں اور کسی نے کہا تھا کہ جیم جوڑ ہتھ دعا منگو یہ آج چونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے اببہ جی چاچا جی تایا جی ماما جی مسجد سے امام صاحب کو قارش صاحب کو لاتے ہیں ہمارے بچے کے کان میں ازان دے دیں ایک کان میں ازان ہو گئی دوسرے میں تکبیر کہہ دی گئی اقامت کہہ دی گئی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو آپ حضور کے غلاموں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں جیسے جیسے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں پھر مسجد سے ازان کی آوازیں بھی ہیں پھر بیانات کی آوازیں بھی ہیں ماں قرآن مجید گھر میں پڑھ رہی ہے باپ دروشی پڑھ رہا ہے ہمیں اسلامی محول ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا اور پھر ہمیں قدر نہ رہی کبھی سلمان فارسی سے پوچھیں کہ انہوں نے اسلام کو کیسے حاصل کیا وہ مسلمان کیسے ہوئے وہ حضور تک پہنچنے کے لیے انہوں نے تکلیفیں کیسی کاتی کسی نے کہا تھا کہ جیم جوڑ حت دعا منگو شلقال نہ پووے بیلیاں دا میلے ویس پھران ویچ جنگلان دے سونے سائیں باجو رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگھار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروشہ جت یار نہ ہی چلوے کھو حال حویلیاں دا مجروشہ جت یار نہ ہی چلوے کھو حال حویلیاں دا